ہلو دوستو کیا آپ کو کھانسی رہتی ہے بلغم بالی کھانسی رہتی ہے یا سوکھی کھانسی رہتی ہے تو دوستو اس کے لئے لے کر آئے ہیں آج ہم کپ سیرپ جو کی بلغم اور سوکھی کھانسی دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں دوستو میں ہوں فارمشش محمد رجبان سواگت اور ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل جی این میڈیکل چینل پر دوستو آج ہم اس کپ سیرپ کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے اور اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس کی دوست کتنی لینے چاہیے تو اس سب کے بارے میں بتانے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں میں اور کمنٹس کر کے جرور بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی سب سے پہلے سیرپ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا کیا فائدے پہنچاتا ہے کف کو کیسے ٹھیک کرتا ہے سوکھی خانسی کو کیسے ٹھیک کرے گا بلگم بالی کو کیسے ٹھیک کرے گا اس سب کے بارے ہم بات کرتے ہیں دوستو دیکھیں اس میں تین میڈیسن کمبینیشن میں دی گئی ہیں تربیوٹالین سلفیٹ اور بروم ہیکزین ہائیڈرو کلورائیڈ گواف فینسین سیرپ یہ انٹی کف سیرپ ہے دوستو اس میں تین میڈیسن کمبینیشن میں دی گئی ہیں تو دوستو تربیوٹالین سلفیٹ کیا کرتی ہے یہ دوستو ایک برونکو ڈائیلیٹر میڈیسن ہوتی ہے تربیوٹالین ایک برونکو ڈائیلیٹر میڈیسن ہوتی ہے جو کی لنگس کی مسلز کو ریلیکس کرتی ہے سکون پہنچاتی ہے اور جو ایئر ویز ہوتے ہیں ان کو ریلیکس کرتی ہے اور ان کو کھولتی ہے سائی سے جس کی وجہ سے سوکھی والی خانسی میں آرام ملتا ہے کیونکہ یہ برونکو ڈائیلیٹر ہے دوستو برونکوائی کو ڈائیلیٹ کرتی ہے برونکوائی کو پھیلاتی ہے پھیلاتی ہے جس کی وجہ سے سوکھی خانسی میں آرام ملتا ہے اور سوکھی خانسی لگ بگ ٹھیک ہو جاتی ہے آئیے دوستو اب بروم ہیکزین ہائیڈرو کلورائیڈ کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی اس میں کمبینیشن میں دی گئی ہے تو دوستو بروم ہیکزین کیا کرتی ہے ایک میوکولیٹک ڈرگ ہے میوکولیٹک مطلب جو میوکس کو توڑ کے باہر نکالے تو دوستو جس کو ولگم والی خانسی ہوئی ہے وہ بھی اس کو لے سکتا ہے کیونکہ اس میں بروم ہیکزین دیا ہے اور بروم ہیکزین جو ہے میوکس کو توڑ کے پتلا کر کے باہر نکالتی ہے جو کف جم گیا ہوتا ہے سینے پہ یا لنگس میں تو اس کو توڑ کر کے خارج کراتی ہے باہر نکالتی ہے اور اس طرح سے یہ کف سیرپ سوکھی اور ولگم والی دونوں خانسی میں اس کا یوز کیا جا سکتا ہے لیکن دوستو اس کے کئی سارے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں تو اس کا جو ہے اپیوگ اپنے نزدی کی ڈاکٹر یا فارما ششت کی سلحہ لے کر ہی کریں بینہ سلحہ کے اس کا یوز نہ کریں کیونکہ اس کے سائیڈ افیکٹ بھی ہیں تو آئیے دوستو اس کی ڈوز کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کی ڈوز کتنی لینا چاہیے اور کیسے لینا چاہیے بہت سارے لوگوں کو یہ اپنی پتہ ہوتا ہے کہ کف سیرپ کو کیسے لینا چاہیے جس کی وجہ سے انہیں فائدہ نہیں ہوتا جلدی تو دوستو اگر آپ کو سوکھی خانسی ہو رہی ہے تو اس کی اس پر ایک ڈھککن لگا ہوتا ہے کیپ لگی ہے یہ ہے دوستو اس پر نشان دیئے ہوتے ہیں 5 ایمل 10 ایمل یا پھر 2.5 ایمل 7.5 ایمل تو دوستو یدی آپ کو سوکھی خانسی ہوئی ہے تو اس کی 7.5 ایمل تک صبح شام کھانے کے بعد لے سکتے ہیں ایسے ہی اور اگر بلگم بالی خانسی ہوئی ہے تو اس کو گرم پانی میں ملا کے لیں یا پھر اس کو پینے کے بعد اوپر سے گرم پانی پیئیں تب یہ بہت اچھا فائدہ کرتی ہے دوستو اور خانسی کو بہت جل سے جل ٹھیک کرتی ہے اس کے علاوہ دوستو بچوں میں اس کی ڈوز کو کم دیں 2.5 ایمل صبح شام دے سکتے ہیں یا پھر اپنے نزدی کی ڈاکٹر یا فارما ششت کی سلح لے کر اس کا یوز کرا سکتے ہیں بچوں میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ جس کو سوکھی خانسی ہوئی ہے وہ صبح شام ناستے کے بعد 5 ایمل یا 7.5 ایمل لے سکتا ہے لیکن اگر بلگم بالی خانسی ہے تو اس کو گرم پانی میں ڈال کے لیں یا پھر اس کو پینے کے بعد اوپر سے گرم پانی لیں دوستو اس کی ڈوز کے بارے ہم بات ہو گئی آئیے اس کا سائیڈ افیکٹ کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کو لینے کے بعد باڈی میں کیا کیا سائیڈ افیکٹ دکھائی دے سکتے ہیں دوستو اس کو لینے کے بعد دیجی نیس ہو سکتا ہے سلیپ نیس ہو سکتا ہے یا تو نیند بہت آئے گی یا بالکل بھی نہیں آئے گی اور نوزیا ہو سکتا ہے دوستو اس کو لینے کے بعد وومیٹنگ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بی پی ہائی ہو سکتا ہے بی پی انکریز ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے پالپیٹیشن ہو سکتی ہے گھوراہٹ ہو سکتی ہے اور دوستو یہ شگر کنٹینٹ سیرپ ہوتے ہیں تو اس کو شگر والے بلکل بھی یوز نہ کریں یا پھر اپنے نزدی کی ڈاکٹر یا فارما ششت کی سلحہ لیے لیں پہلے پھر یوز کریں اس کا کیونکہ اس کے کئی سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں تو دوستو یہ انٹی کپ سیرپ تھا ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ